بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے بعد ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت سب سے اہم ترین عبادات میں سے ہمارے جملہ مشایخ جتنے بھی بڑے بڑے مشایخ ہیں یا گزرے ہیں جیسے مجدد علیہ وسلم مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ رمضان اصل مہینہ قرآن کا ہے وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو ابتدا سے لے کے آج تک ہمیشہ کلام اللہ سے بہت معاصبت رہی ہے آپ جتنے بھی کتابیں دیکھیں گے تورات ہے زہور ہے انجیل ہے قرآن ہے اسی طریقے صحف موسیٰ ہے صحف ابراہیم ہے اور جتنے بھی صحیف تقریباً ایک سو چھے صحیفے ہیں ایک سو ایک صحیفے ہیں اور چار آسمانی کتاب ہے یہ ایک سو پانچ چیزیں ہوئی یہ ساری کی ساری رمضان میں نازم ہوئی کوئی چھے رمضان کو کوئی دیرہ رمضان کو قرآن مجید 21 رمضان کو نازم ہوا بازی روایت کے مطابق 24 رمضان مبارک کو نازم ہوا تو کلام اللہ کو رمضان سے بڑی خاص مناسبت ہے لہٰذا اس مہینے میں اپنی تلاوت کی تردیب کچھ بڑھانی چاہیے اور کوشش کریں کہ ایک تردیب سے بڑھائیں ایسا نوہ کی شروع میں جوش ہو پھر دو چھا دن میں تھنڈا ہو جائے بہت آسان ہے جیسے آج اتوار ہے چھوٹی کا دن ہوتا ہے آن لائن جو کام کرتے ہیں بھی 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 بیسے چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اتوار کے دن کچھ زیادہ دلاوت کرنے ترتیب ایسی رکھے ہر نماز کے دن ساتھ آدھا پارہ پڑھنے یہ آدھا پڑھنا بہتی آسان ہے کوئی کانزون پڑھنے والا ہے وہاہستہ آدھی ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی فضیلت اور فوقیت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ کہ ایک حرف پر دس نیکی ملتی ہے پھر جو شاید فرمائے کہ علیف لام مین میں ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیف الگ ہے لام الگ ہے اور مین الگ ہے پھر آجے اگر آپ دیکھر روایہ دیکھیں تو علیف کے اندر تین لفظ ہے علیف لام اور فا پھر لام کے اندر بھی تین لفظ ہے لام علیف اور مین لام جو ہم لکھتے ہیں لام کے اندر بھی تین لفظ ہیں اور اس طریقے سے مین کے اندر بھی تین لفظ ہیں تو ایسے اتنا عجر ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید قرآن مجید اور رمضان میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے اللہ رب العزت رمضان المبارک کو شفاعت کا موقع دیں گے ایسے ہی اللہ رب العزت قرآن مجید کو بھی شفاعت کا موقع دیں گے کہ اے قرآن مجید تم اس بندے کی سفارش کرو کہ یہ تمہیں پڑا کرتا تھا یہ نہیں پڑا کرتا تھا ایسی جیسے رمضان المبارک ہمارے خلاف حجت بن سکتا ہے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں وہ عبادت نہیں کی جو کر سکتے تھے ایسے ہی قرآن مجید کے اگر حق ادا نہ کیا تو قرآن مجید بھی انسان کے خلاف حجت بنے گا یہ بقاعدہ لمایات میں ذکر ہے اسی طریقے سے قرآن مجید رمضان المبارک میں اللہ کا قرب خاص ہوتا ہے ایسی جو شخص تلاوت قرآن کرتا ہے اس شخص کو اللہ کا قرب خاص مل رہا ہوتا ہے یعنی قرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے جو بیٹنا نہیں جانتا تو آپ اس کے نائے بھائی ہاتھ رکھ کے اس کو بٹھاتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے اور جہاں گرتا ہے تو اس کو ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کو عربی زبان میں قرب گئتے ہیں کہ چال طرف سے بچے کو گھینا گوا ہے ایسی جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا قرب اللہ کی رحمت یا خاصہ چاروں طرف سے اسے گھیرے بھی ہوتی ہے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت بہت اہم ہے خاص طور پر اس مہینے میں ایک تارگیٹ پہلے سے متعین بکنے کہ بھئی اس مہینے میں تین قرآن مجید بہت آسان ہیں جسے ہر نماز کے ساتھ آدھا پارہ پڑھ لیے اب مغرب کے وقت ساتھ موقع نہیں ہوتا تلاوت کرنے کا تو مغرب سے پہلے جیسے اثر کی نماز ہے یا فجر کی نماز جس میں ایک پارہ کر لیا اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو ایک دن میں ہمارے دھائی پارے اور تین پارے ساڑھے تین پارے بڑے آرام سے ہو جائے گی اور اگر کوئی تھوڑا سا شخص اثر سے تیرے کے مغرب تک قرآن مجید کوئی وقت دیتا ہے کہ صبح فجر کے بعد جیسے فجر کے بعد سے لکھے اشراق کے وقت تک سونا نہیں چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہمہ بالک بی فی امتی فی بگوریہا اے اللہ میری امت کے فجر سے اشراق قدر امین اس وقت بگور اے اللہ میری امت کے ان اوقات میں برگت رہ دیجئے اب ان اوقات میں اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے تو سونے میں برگت ہوگی ان اوقات میں اگر کوئی شخص روزی میں بیٹھا ہے تو روزی میں برگت ہوگی انوقات میں کوئی شخص عبادت میں بیٹھا ہے دعا میں بیٹھا ہوا ہے اللہ سے ذکر کر رہا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ضرور و ضرور برکت ہوگی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے تو اس رمضان میں خاص طور پر ایک عظم کرنے ایک ارادہ کرنے کہ جی مجھے قرآن مجید اتنی تعداد میں مکمل کرنے اور اس کی پابندی کریں جس سے کل عرض کیا تھا کہ اپنے پاس ایک روزنامچہ ڈیلی پلینر بنا لیں اور اس میں نوٹ کرتے جائے جی آج میں نے کتنی تلاوت کی ہے پلین میرا کتنا تھا کیا میں نے اس پلینر سے زیادہ کی ہے یا میں نے اس پلینر سے کم کی ہے تو اس طریقے سے ایک تردیب بنا لیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ میں کس طریقے سے آگے بڑھوں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو مزید تردیب ہوگی موٹیویشن ہوگا کہ مجھے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس کے سمجھنے کا آسان طریقہ جو سب سے اہم طریقہ ہیں کہ کسی علم سے سمجھا جائے یا پھر قرآن مجید کے بڑے آسان طریقے مربع حضرت شبہ علیہ السلام حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کا دامت برگاتوں کا دیکھ لیں کارگیر بنانے کہ اس مہینے میں میں نے ایک پارہ سمجھنا ہے اس مہینے میں امہ پارہ آدھا پارہ میں نے سمجھنا ہے کہ آدھے بارے میں اللہ نے مجھ سے کہا کیا ہے یعنی قرآن مجید تو اللہ مجھ سے اور آپ سے مقاطب ہو رہے ہیں تو مجھے سمجھنے میں لیے ہی کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس ایک مہینے میں ترقیب بنا ہے اور قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ اگر آپ اس کے دو تین پارے سمجھ لیں گے تو آپ کو سارا قرآن مجید آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا بہت والا پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ذکری فحال ممدد کے اللہ کہتے ہیں ہم نے بہت آسان بنایا ہے یہ دو باتیں ہوگی اور تیس طرح قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن سیکھ کے پڑھے تو یہ تین چیزیں ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ ہم نے لگانی ہے ایک قسرت تلاوت دوسرا قرآن مجید کا کچھ حصہ سمجھنا ہے ایک صورت سمجھنے ہیں صورت نور سمجھنے ہیں صورت یاسین سمجھنے ہیں اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں اور میں عالم دین کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جب محمد الرسل میں نہیں آئے تھا تو میں نے بہت کوشش کی لیکن خود سے آدمی کو ربط سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد یہ بات لانے کا مقصد کیا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ بتانے کا کیا مقصد ہے یہاں پر اللہ رب العزدہ ایک آدمی کا ذکر گئے وہ آدمی کون تھا کیا سینریو تھا کیا سیچویشن کی وہ سمجھ میں نہیں آتی انسان کسی سے سیکھے اور تیسا یہ ہے تجبیق سے سیکھنے کی کوشش کریں یعنی قرآن مجید جیسے پڑا جاتا ہے میں سے پڑا جاتا ہے اللہ سمجھنے کے عمل بنے تو فیق ادا فرمائے اکسی اللہ الحمدللہ و شکر اللہ موسیقی